جنگیر خان صاحب ویسے تو سوالات بہت ہیں لیکن آپ کے حوالے سے آپ کی اچیومنٹ کے حوالے سے ہم نے ایک ریپورٹ بھی تیار کی ہے اس ریپورٹ کی طرف بھی چلیں گے لیکن ہم جب اپنے لیجنڈز کی بات کرتے ہیں کھیلوں کے شعبے میں اپنے ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کے لیے فخر کی علامت بنے جنہوں نے ایک کارایا نمائیہ انجام دیے ایسے موقع پر یوم آزادی پر عید والے دن یا کسی اور دن تب ہی یاد آتے ہیں کئی شکایت تو نہیں آپ کو بلکہ شکایت ہے اس چیز میں اور میں ہمیشہ یہ کہتا آ رہا ہوں کہ جو سکواش کے ذریعے پاکستان کو نام ملا ہے میں نے خال جتنے ٹائٹلز پاکستان میں سکواش کے ذریعے آئے ہیں پچھلے دنوں مجھے کسی نے ایک لیس بھیجی تھی امریکہ سے تو اس میں موسٹ ورلڈ کپس کی لیس تھی اور اس میں پاکستان نمبر ون تھا تو مجھے بڑا تاجب ہوا اور جب میں نے کلکولیشن شروع کی تو اس میں تیس جو ہے بیڈی شوپر نے اور گیا ورلڈ ٹائٹل جو شکواش کے تھے اور اس کے بعد دوسری تو اس میں پورٹی ٹائٹلز پاکستان کے پاس ہیں پھر اس کے بعد اسٹریلیا ہے پھر دوسرے ممالک تو یہ آپ اگر دنیا کو دیکھتے ہیں اور اس کے مقابلے میں آپ چلتے ہیں تو ہم ایک چھوٹے سے ملک میں بھی ہیں اور ہماری فیسلیٹیز بھی نہیں ہیں مگر آپ اس لیول پہ ہیں کہ آپ دنیا میں نمبر ون پر ہیں تو جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں جن لوگوں نے جس کے ذریعے حاصل کی ہے اس کو منٹین کرنا اس کو اور بڑا چڑھانا یا اس لیول پہ لان پہ لانا کہ جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں ملیے